یہ سارا لکشمی کو مانگ کر کے تو بہت گڑھوڑ ہو گیا ہے اس سے اچھا پہلے ٹھیک تھی وہ رات کو سویا ہے اور اس کے مائنڈ میں ویچار آیا کہ کوئی گرو یکتی بتا سکتا ہے گرو کے پاس سلے جائیں کبھی جاتے ہی نہیں ہیں گرو پوری نمائک افسر پر جاتے ہیں یا ان کے جن دن پر جاتے ہیں اور جاتے ہیں کھا پی کر کے واپس آ جاتے ہیں آج جاتے ہیں آج مصیبت آ گئی تھوڑی پوچھ لیتے ہیں ان کو یہ ساتھنا بھی انہوں نے بتائی تھی یا تو ان کو بتانے نہیں چاہی تھی ہمیں کے والوں تک لکشمی آئے گی آئے گی ہم تو ساتھنا کر رہے تھے ہمیں کے والوں تک آئی جائے گی کھڑی ہوئی جائے گی اور کھڑی ہو جائے گی بس ایک وردان مانگ کر کھڑی ہوگی یہ کہ گرو جی کوئی ایسی لکشمی دیتے ہیں پانہ بیس وردان مانگ لیتے ہیں ہمارے کوئی ایک دو پرابلم تھوڑی ہیں اور ان کا گروہ دے آپ نے بہت گڑھ بڑھ کر دیا کیا گڑھ بڑھ کر دیا بھائی میں تو سیدھا سارا آدمی ہوں ان کا نہیں گروہ جی آپ گروہ جی میرے ہیں ہی نہیں پر کیوں ہوا کیا تکلیف کیا ہے اس نے کہا لکشمی آگئی اور تو پھر اس میں تکلیف کیا ہوئی کوئی سادنہ دیتی لکشمی آگئی ان کے لکشمی آئی وہ تو کوئی پرابلم نہیں گروہ جی اب وہ دو گھنٹے پاس آنے والی باپس اور کہا ایک بردان مانگ لے اب ایک بردان تو بہت گریب دریدری ہے دن تیرے پاس نہیں ہے دن مانگ لے دن تو میں لے لوں گا پڑ گر جاتے ہی بس وہ ایک شیر نہیں دیکھی آپ نے شیر نہیں دیکھی میں اٹھار سال سا شیر نہیں پال رہا ہوں گروہ جی آپ نے دیکھا نہیں ہے ان کا ہر کرتے ہو جاتے ہیں گروہ چھے جگہ دنبا کا وہاں ہے پوری ان نے کہا میں بھی بھوکت رہا ہوں بھئی اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے اس معاملے میں تو اور ہم دونوں سمسومان ہیں اس کی تو بہت ساتھ نہیں نہیں ہے اس نے کہا کہ بیٹا مانگ اور دن مانگو تو پھر بیٹا رہ جائے گے گروہ جی اٹھار سال ہو گئے گروہ جی تو میں تین چار بیٹے مانگ لیتا ہوں اور تم پاگلے سالہ بیٹے مانگے گا کھلائے گا کیا تم ابھی دو کا پیٹ پال نہیں سکتا اور پھر چار اور اکھٹے ہو جائیں گے چھے آدمی ہم ڈیٹ سو سال تک پتی پتنی دونوں یہ چاہتے ہیں کہ میری ماں اپنی آنکھوں سے اپنے پوتے کو سونے کے کٹھورے میں انہوں نے کہا دکھنے نے کہا تو مجھے کر کیا رہا ہے انہوں نے کہا میں 20 اپریل کو گیا تھا گروہ جی کے پاس یہ ساتھنا وہاں سے سیکھ کے آیا تم بھی کیا یاد کرے جی سنگام ملے تھا بہت مجھے سنگلال تیرے جیسر نہیں ملے اب میں آپ کو بیٹھا بیٹھا میں پروچن کرنے سوچ رہا کہ میں پروچن گھن پر دیکھا اس کو سمجھاؤں اب ان کی پروبلم تو سیکھڑوں ہیں اب ان کی ایک پروبلم تو ہے نہیں چندرال والی پروبلم ہیں کسی کے پاس دھن نہیں ہے پھر کوئی یس نہیں ہے کسی کے پاس گاڑی چاہیے پھر بنگلہ چاہیے کربا کیس چاہیے اور کسی کے پاس تبیت ٹھیک ہونی چاہیے کچھ کوئی ایسی ساتھ نہ ہو جس کے مات دن سے سارے کاری ایک دن سے سالو ہو جائیں سفل ہو جائیں اس سلوک میں جو گھن پتی عمدشت کے میں نے سلوک دیا ہے اس سلوک میں ایسی ہی بات کیوں اس سلوک میں کہا ہے کہ ردر اور لکشمی اور گھن پتی تینوں ایک ہی سبد کے پر آئے ہیں ہم نے الگ الگ دیکھا ہے ہم نے الگ الگ روپ میں دیکھا ہے ہم نے دیوتا الگ الگ بانٹ لیے کوئی لڑائی کرنی ہو تو بجرنگ بلی جائے انوان گیان کنسا کر جائے کپیستیوں لوگ جا کر بس کوئی طاقت کا کام ہو تو بجرنگ بلی ماں لکشمی کی جرورت ہے ہی نہیں ہم لکشمی کو یاد کرتے ہی نہیں اور جب لکشمی کی کوئی ساتھ نہ پیسے ویسے چاہیے تو بجرنگ بلی بلیٹر کے ایک طرف بس اے لکشمی مہیاں جائے جائے لکشمی مہیاں تم گونیس دن دعویٰ جائے لکشمی مہیاں لکشمی مہیاں ہم نے ہمارے پاس دیوتوں کے کمی ہے ہی نہیں تیتیس کروڑ دیوتا ہے میں نے ایک قصہ سمع ہے ایک بات چندلال جی گئے رام چندر جی کے گئے اور آپ نے رام چندر جی کا ایک بھگوان رام کا مندر تھا اندر درست میں کرنے چلے گئے بھگوان رام کھڑے لکشمن کھڑے سیتا کھڑی دنوزبان لیے ہوئے چندلال جی نے کہا کہے رام سی رام چندرکرپالو بھجن رام نے کہا کیا بات ہے کیا اسطورتی کر رہے ہیں وہ نے کہا بات یہ ہے کہ میرے پتنی گم گئی ہے اور آج پندرہ دن ہو گئے ملی نہیں آپ کو چھپا ہے میرا رام جی نے کہا دیکھ بھائی اب میں تیری اس معامل میں کچھ کہہ نہیں سکتا میری خود کی پتنی گم گئی تھی پتنی گم گئی تھی میں تو کچھ کر نہیں سکا یہاں سے کلومیٹر دور اڑوان جی کا مندر ہے وہ اس معامل میں ایکسپرٹ رہے ہیں پتنیاں ڈونڈنے کے معاملے میں تو ان کے پاس چلا جا یہ کام میرا نہیں ہے میں تو دوسرے کام کرتا ہوں تو ہمارے تو یہاں کوئی پتنی کا کام ہو اڑوان جی ہیں کوئی بیلو جی ہیں کوئی لکشمی ہیں گنپتی ہیں ہم نے الگ الیک ٹکڑوں میں بانٹ لیا ہے ایک ٹکڑا ہے ہی نہیں ایک چند نہیں ہے ایک چند نہیں ہے اس لئے اگر میں کہتا ہوں کہ گنپتی اور لکشمی اور ردر ایک ہی ہیں تو آپ کا کنسپٹ ایک دم سے کلیر نہیں ہو رہا ہے ان کے ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ ایک الگ پرتی مورتی ہے ردر کا اپنے آپ نے ایک الگ پرتی مورتی ہے گنپتی اپنے آپ نے ایک الگ مورتی ہے ایسا سمبھو کیسے ہو سکتا ہے مگر تینوں کا کرم ایک ہے کاریہ ایک ہے ردر کا مطلب ہے کہ ہم روگ مقت ہوں مہاں مٹن جائے ہمارے کے آنڈ روگ نہیں رہے جیونے مباؤو نہیں رہے کشت نہیں رہے پیڑا نہیں رہے سمشیاں نہیں رہیں بادائیں نہیں رہیں ان کے لئے ردرکی سادنائی سرشیشت مانی گئی ہم اپنے مرتیوں پر ویجائے پرابت کر سکیں ہم بھی نہیں ہمارے پتر بھی پتنیں بھی بندو باندھو گھر میں اکار مرتیوں نہیں ہو کشت نہیں ہو پیڑا نہیں ہو ہم جو بھگت رہے ہیں بھگتے نہیں اور اس کے ساتھ ہی گھر میں دریتہ بھی نہیں رہے دھن رہے ایشوری رہے یہ سب کچھ ہو اور بھو بھی ہو سمپندتہ ہو پربتہ ہو سیشتہ ہو دھن یس مان پد پرپشتہ یہ سب کچھ ہو اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سمجھتا آنے والی وردوں کا ناس ہوتا رہے آنے والی بادہ ہیں پہلے سے ہی دور ہو جائیں ہمارے جیون میں کوئی سمجھتا آئے ہی نہیں کشت نہیں آئے اور ہم ایک دم پورنتہ کے ساتھ میں جیون میں سفلتہ پرابت کر سکیں ایسا ہی ایک پریوگ کیول گھنے سترسی کو ہی سمپند ہو سکتا ہے اور سال میں ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ پریوگ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایسا پریوگ کیول گھنے سترسی کو ہی سمپند ہوتا ہے اس لئے ساستروں میں گھنے سترسی کو اپنے آپ میں بہت مہتو ہے اور صحیح ہو گئے کہ آج ہم گھنے سترسی بھی ہیں اور گروہ سامنے ہیں اور ایسا پریوگ آپ کے سامنے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اس کے باوجود بھی ہمارا بدھی ہمارا ترک اس بات کو سوئیکار نہیں کریں نہیں کریں مگر میں نے کل کہا کہ آپ ایک بار آجما کے دیکھیں آپ کریں ایک بار ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ آپ بلکل سدھ بھاو سے کریں اور سبھلتا نہیں مر پائے گرنپتی تو اپنے ہاتھ میں میں نے ایک سمیہ سے جیون میں ایک ایک سمیہ سے ملے تھے مجھے اتن تھی اچھ کوٹھی کے آج بھی وہ جیوی تھے اور ان میں بڑی بشیستہ یہ تھی کہ وہ بیٹھے رہتے تھے اور ایک چھوٹی سی لال کپڑے جھولی تھی ان کی بگل میں لٹکی رہتی تھی مسکل سے چھے انگل لمبی چھے انگل چوڑی ایسی سی اور آپ ان کو جو بھی مانگے ہیں وہ ان میں سے نکال کے روپے مانگے روپے لڈو مانگے تو لڈو نکال کے دیتے اور کوئی چیز مانگے دو اور چیز اس جوڑی میں سے نکال نکال کے دیتے ہی دیتے تھے میں ان کے ساتھ ساتھ آٹھ مہینے رہا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک گھنپتی کی سادناک کا پرینام ہے انہوں نے اپنی آنکھ میں ایک چھوٹے سے پارد گھنپتی کو ستھاپن کر رکھا تھا آنکھ پتلی کے اندر اور وہ باہر نکالتے ان کی پوجہ کرتے واپس وہاں ستھاپن کر لیتے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کیوں گھٹنا ہے اس کا مطلب ہے کہ گھنپتی سادنا اپنے آپ میں سمست جیون میں پورنتہ دینے والی ہے مگر ساتھ ہی ساتھ پارد گھنپتی کی پوجہ تو اپنے آپ میں عدویتی ہے جیدی آپ آج گھنپتی کی دن گھنی ستھوٹی کی دن دسن کرنا چاہیں تو اتینت سیشت پندرہ کیلو ایک دو کیلو نہیں ایک دو تولہ بھی نہیں کیونکہ پارد کو اپنے آپ میں ٹھوس بندانا ہے تو بہت کٹھنے پندرہ کیلو بجن کے پارد کے گھنپتی آپ کو اس ٹول پر دیکھنے کو دسن کرنے کو مل جائیں گے جن کا دسن کرنا ہے جیون کا ایک پنی دائک شیطر ہے ایک پرسند بس بات کر رہا اگر ایسا گھنپتی ایسے گھنپتی گھر میں ستھاپیت ہوں تو وہ تو آنے والی پیڈیوں کے لیے ایک پنی دائکاری ہوتا ہے ایک بس ان یہ چیز ہوتی ہے پورے سیر کے لیے بستو ہوتی ہے کہ کوئی بستو ہے کسی کے پاس کوئی گھنپتی ہے کل میں نے پردان منتری کا اوضان دیا تھا وہ اپنے خود گھنپتی کے بہت اچھے صادق ہیں پارد گھنپتی دکشن میں گھنپتی کی بہت ادھک پرچلن ہیں بمبئی میں گھنپتی ہی پوجن ہوتا ہے وہاں گھنپتی کا سب سے چمہ راشتہ پورے میں جتنا گھنپتی کا پوجن کرم چنٹن ہوتا ہے اتنا بھار پرس میں کہیں ہوتا ہی نہیں اور پھر اس سلوک کے انسار آج کا دن اس گھنپتی کی سادنا کا دن ہے لکشمی کو ستھاپیت کرنے کا دن ہے لکشمی کو پراپت کرنے کا دن ہے اپنے سامنے پرتکش کرنے کا دن ہے اپنے جیون میں لکشمی انکول بن نہیں رہ سکے اب آب رہی نہیں جو چیز چاہیں وہ پراپت ہو اور پھر پارد ردر ہمارے سامنے ہو بھگوان شیولنگ ہو ہمارے سامنے کیونکہ ان تینوں کا اپنے آپ میں پورا سمبند ہے ان تینوں کو الگ کر کے میرے ہاتھ کو پوجن کرنے سے گروہ کی پوجن نہیں ہو سکتا کھاری میں لڑ کے پوجن کرنے سے بھی گروہ کا پوجن نہیں ہو سکتا گروہ تو پورا سریر ہے موسیقی 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 چیتنیا جاگریا ریم اوم نمہ اوم بھور بھواہ شواہ تساوی تور ورینیم بھرگو دیوشیا دھیمہی دھیو یونہ پچو دیات محمد نام اوم بھور بھور بھول 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 بھول